بابا اگر اللہ نے یہ تقسیم کی ہے تو ہمارے فاروق کو دماغ خراب ہو گیا تھا تو فتح کیا اس کو مولانا فضل امہ کا دماغ خراب ہے میں یہ فاروق تیش شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا ایک دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی ایم اور جمعیت علمہ السلام کے صدر مولانا فضل رحمان صاحب نے سیاسی بیان دیتے ہوئے سیاسی تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں کہتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا جوش خطابت میں یہ کام کیا اس نے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخے کی کس نے کی مولانا فضل رحمان صاحب نے اب یہ نہ کہنا کہ میرا تعلق پی ٹائی سے ہے میں اس پر بات کروں اللہ کی قسم میں پی ٹائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میرا کوئی تعلق کسی جماعتی دیول سے نہیں حالکہ میں فضل رحمان صاحب کو پسند کرتا ہوں ان سے بڑی محبت ہے اپنی ویڈیوز میں آپ کو نام سنا ہوگا ان کی عزت کرتا ہوں لیکن جو گلتی ہے اب اہل سنت والوں اب بھی فتوہ لگاؤں مجھ پہ اب میں قریشی صاحب پہ بات کی تو آپ نے فتوہوں کی بچھاڑ کر دی اب لگاؤں فتوہ اس پہ اگر تو آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہو تو مطالبہ کرو مولانا فضل رحمان صاحب سے کہ اس کی معافی مانگے آپ الفاظ کیاں بولے پتا ہے یہ اپنے کلیف سورو میں سن لیا ہوگا نعوذ باللہ کہتا ہے سیدنا عمر بن خطاب کا دماغ خراب تھا نعوذ باللہ استغفراللہ استغفراللہ معاف فرمائے مجھے یہ الفاظ بولتے ہوئے اگر یہی الفاظ پی ٹی آئی امران خانے بولے ہوتے تب کفر کے فتوے ہاں ان سے بھی ایسے گلتی ہوئی ہیں تو آواز اٹھائی لوگوں نے حق پنتا ہے آواز اٹھانا بے شک جان بجھ کے نہیں کہ جوش خطابت میں کیے گلتی تو گلتی ہے جان بجھ کے کی جائے یا جوش خطابت میں کی جائے تو باقی جوش خطابت میں اگر بھی فرمان صاحب نے یہ الفاظ بولے ہیں نا تب بھی معافی تو مانگ نہیں پڑے گی ہم ہمارے لئے امیر المومنی سیدنا عمر بن خطاب اہم ہیں اب یہی الفاظ میں کو مولانا فرمان کا دماغ خراب ہے میں یہ الفاظ بولوں مجھ پہ فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے گالیاں دینے شروع ہو جائیں گی اللہ کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں سیاست چھوڑیں سیاست کی آڑ میں دفاع کرنا نہ شروع کر دیں غیرت مت بنیں بے غیرت مت بنیں کوئی اس کو سپورٹ نہ کرے بلکہ اس سے معافی کا مطالبہ کرے کیونکہ اس نے جان بجھ کے نہیں محقاتہ کیا سوچ کے یہ کام نہیں کیا ہو گیا اس سے اب ہو گیا تو اس کا حق بنتا ہے معافی کیونکہ دنیا اگر یہی لفظ کوئی دنیا دار بولتا نواز شریف بولتا شباز شریف بولتا یا کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر بولتا تو پتہ نہیں کتنے فتحوں کی کیونکہ مفتی تو ان کے گھر ہر اینٹ اٹھا ہوتا ہے مفتی پیدا ہوتا ہے ان میں تو اس لئے جمعیت علماء اسلام والے آپ بہت اچھے ہو آپ سب بچے ہو میں کسی سے اختلاف نہیں یہ نہ سمجھنا کہ مسئلہ کیا اختلاف ہے بلکل نہیں باقی سیاست کی آڑ میں انہوں نے بہترین گستاخی کی ہے بہت بڑی گستاخی کی ہے چھوٹی گستاخی نہیں ہے ایکشن لیں سیاست بچانے کی خاطر صحابہ کرام رضان اللہ یا جمعین کی گستاخی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے میرا سب دوست و سنی بائیوں اہل عدیس بائیوں دیوبندی بریلوی سب بائیوں سے مطالبہ ہے کہ آپ آواز اٹھائیں اس کے خلاف کب فضل الرمان صاحب ویڈیو بیان دیں کہ میں نے گلتی کی ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے جیسے بھی ہوئی ہے معافی مانگے تو ہم ایسے ایکشن لیتے رہیں گے باقی فتوے بازوں سے میں یہی کہوں گا کہ میں نے فضل الرمان صاحب کو کوئی لفاظ نہیں بولے میں نے دماغ خراب کہا ہے اگر اس نے حضرت عمر و فاروق رضی اللہ کو کہہ دیا ہے تو اگر میں اس کو کہہ دوں گا تو آپ کو غصہ نہیں ہونے چاہیے آپ سب دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرا پیغام اللہ مانگ فضل الرمان صاحب تک پہنچائیں اللہ ان کو حدائی نصیف فرمائے اللہ ان کی قطاب معافی اللہ ان کو معافی کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ